اہل علم نے ایک کتاب ابھی عربی زبان کی آئی بڑی مفصل اور بڑی بہترین میں یہاں جو علماء کرام اور طلبہ ہیں ان سے کہوں گا ضرور متعلق کریں القصة الكاملة لخوارج عصرنا شیخ دکتور صالح کی دکتور ابراہیم بن صالح ان کے کتاب میں انہوں نے بہبڑا زبردست تجزیہ کیا اور بتایا کہ ہندوستان کے علم ابو العالی مودودی رحمہ اللہ نے انیس سو انتالیس چالیس میں اپنی پہلی کتاب اسلام کا سیاسی نظریہ اور پھر اس کے بعد جو ہے قرآن کی چار بنیادی استلاحیں لکھی یہاں موقع نہیں ہے کہ میں ان کی عبارتیں پیس کروں اس کا حاصل یہ ہے قرآن کی چار بنیادی استلاحیں یہ کتاب پڑھئے مختصر سی لیکن ان کا دعویٰ یہ ہے کہ قرآن کے مضامین کا خلاصہ اور چار جو استلاحات کا ذکر کیا ہے اس پر پورے قرآن کی گردش ہوتی ہے اس کے مضامین کی گردش ہوتی ہے اور وہ خلاصہ ہے اسلامی دعوت کا لیکن انہوں نے جو تفسیر تشریح کی ہے اس میں تمام صلف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ تابعین تبع تابعین پوری اسلامی تاریخ کے مطبر مفسرین کی تفاصیر سے انحراف کیا رب دین الہ اور یہ ایسے چار استلاحات کی انہوں نے تشریح کی عبادت انہوں نے رب کا معنی کیا صاحب توحید ربوبیت کے لا الہ الا اللہ کی تفسیر کرتے ہوئے ان کا توحید الحاکمیہ حاکمیت کے معنی میں تفس توحید کے معنی کو محدود کر دیا اور کلمہیں شہادت لا الہ الا اللہ کے معنی ہی کو انتہائی محدود کر کے یوں کہنا چاہیے کہ تحریف کر دی دین کا معنی ریاست رب صاحبیں قوت اختیار اختیار والا لا الہ الا اللہ کا معنی بدل دیا نمرود فیران ان لوگوں کے بارے میں کہا کہ نمرود جو ہے ربوبیت کا دعوی نہیں کرتا تھا ربوبیت اس معنی میں جو پالنہار پروردگار لوگوں کی حاجت پوری کرنے والی ذات کفیل کے معنی میں ہو انہوں نے ذکر کیا کہ چار پانچ معنی ہے ربوبیت کے اس میں ایک معنی یہ ہے کہ بادشاہ ہو رئیس ہو قوم کا بڑا اور سردار ہو جس کی طرف لوگ رجوع کرتے ہوں نمرود اور فیران اس معنی میں اپنے آپ کو رب کہتے تھے ورنہ ربوبیت کا جھگڑا نہیں تھا اصل جھگڑا یہ تھا کہ وہ اپنے قوانین کو اپنے دستور کو لوگوں کو منوانا چاہتے تھے کہ ٹھیک ہے اللہ نے کائنات کو پیدا کیا لیکن رب عالی میں ہوں فیران کہتا تھا اس اعتبار سے کہ میں اس مصر کا حاکم اور بادشاہ ہوں میرے قوانین اور احکامات چلیں گے معاملات میں سیاسیات میں لندین میں ان میں اللہ کا قانون نہیں چلے گا یہ شرکت تھا ان کا معنی ابو العالی مودودی صاحب نے یہ تفصیل بیان کی اور اس سلسلے میں میرے ہاتھ میں جو کاغذات ہیں اس میں ان کی بہت ساری عبارتیں ہیں لیکن وقت اس کی گنجائش نہیں دیتا کہ میں ان عبارتوں کو پیش کروں لیکن حاصل کلام کے طور پر شیخ ابراہیم نے یہ بیان کیا کہ معنی ابو عالی مودودی صاحب کی کتابوں کا استقرار کیا جائے تو اس سے تین نتائج جو برامد ہوتے ہیں انہوں نے جو بیدت ایجاد کی اور ایسی تفسیر کی جو پمام پچھلے مفسرین سے حق کریں مفسرین تو چھوڑیے قرآن کا سیاق و سبات اب اگر وہ کہہ رہا ہے کہ نمرود اللہ کو رب مانتا تھا اس کی ربوبیت کا انکار یہ تھا کہ وہ اپنا قانون نافذ کرنا چاہتا تھا اس معنی میں وہ اپنے آپ کو رب کہتا تھا کیا ہے جب حتی ابراہیم علیہ السلام اور ان کا مناظرہ جو قرآن نے نکل کیا کہ انا اخی و امید پہلے اس نے کہا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے تو کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں موت دیتا ہوں تو سیدنا ابراہیم نے کیا کہا کہ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْتِ بِسْشَمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَاتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ تو اگر تیرا ایسا دعویٰ ہے ربوبیت میں تو اپنے آپ کو وہ اللہ کا شریک یا اس کا برابر یا اس کے مقابل بیان کر رہا ہے تو میرا پروردگار اللہ وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے تو مغرب سے لاکھر بتا دے فَبْوَحِتَ اللَّهِ كَفَرْ تو کہنا یہ چاہیے کہ مہنم مودودی صاحب رحمہ اللہ کو قرآن کا جو تشریح وہ کر رہے ہیں نمرود کے جس فکر کا وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام بھی نہیں سمجھے تھے اور تو اور نوزب اللہ بھی نہیں سمجھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سورج کے مغرب سے نکالنے کا وہ مطالبہ کر رہے ہیں جس کا تعلق قانون سے نہیں ہے نظام کائنات سے ہے نا مودودی صاحب کہہ رہے ہیں کہ نظام کائنات والی ربویت کے بارے میں نمرود کا عقیدہ بگڑا ہوا نہیں تھا لیکن حضرت ابراہیم کا سوال بتا رہا ہے کہ حضرت ابراہیم اس کی اسی بات کا رد کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ سورج کو مغرب سے نکال کر بتا اور وہ مبہوت ہو گیا تو مطلب یہ کہ انہوں نے عربی زبان قرآن کے سیاق و سباق علماء مفسرین سے انحراف کر کے یہ نتائج برامت کیے تفصیل میں نہ جاتے ہوئے حاصل کلام کی طور پر شیخ ابو العلہ مودودی رحمہ اللہ کے جو افکار نظریات اور انہوں نے اسلام کی جو سیاسی تفسیر کی جو دین کے اصل مفہوم سے اسلامی دعوت کے اصل مفہوم سے ہٹ کر ہیں وقت تکی تنگی کی وجہ سے تمہید میں مجھے یہ پیش کرنا تھا کہ اصل دین کیا ہے میں اختصار سے صرف یہ کہوں کہ سیدنا جبریل علیہ السلام جو حضرت ابراہیم علیہ جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے پوچھا ان سے سوال کیا آپ لوگوں نے بارہا وہ حدیث سنی ہوگی حدیث جبریل ایمان کیا ہے اسلام کیا ہے ایمان کیا ہے احسان کیا ہے علامات قیامت کیا ہے پوری حدیث کو پڑھئے آخر میں ہے کہتے جبریل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا بعد میں صحابہ گرام سے کہ یہ جبریل تھے یہ اس لئے آئے تھے کہ تم کو تمہارا دین سکھائیں تو اس حدیث جبریل میں ایمان اسلام احسان علامات قیامت کی جو بنیادیں ہیں یہ ایمان ہے اس میں توہید بھی ہے نماز روجہ ارکان اسلام بھی ہیں ایمان کی مبادیات ہیں ان مبادیات یا بنیادوں کے ساتھ ان کے تابع کی چیزوں بھی ہیں ایمان بالآخرہ عبادت یہ ساری چیزیں دین کا خلاصہ اور بنیادیں ہیں جو پوری زندگی کو اپنے گہرے میں لیتی ہیں اگر غور کریں حدیث جبریل پر اگر آپ تفصیل سے کئی درود دیں صرف نماز کو لیجئے نماز کی جو بابندیاں ہیں مرد اور عورتوں کی تحارت کن چیزوں سے وزو ٹوٹا ہے کن چیزوں سے غسل لازم آتا ہے کن چیزوں سے اور کیا تحارت میں کمی آ جاتی ہے جگہ کے عداب نماز کا ذکر کیا تو نماز سے متعلق ساری چیزیں اس میں آگئی ساکھ ساکھائی تک بھی کپڑے اور لباس کے احکامات بھی جگہ اور مسجد کے احکامات بھی اس طریقے سے حدیث جبریل میں پورا دین سمٹا ہوا ہے دین کی بنیاد ہے اور جو سیاسی اسلام کی تفسیر کی گئی اس میں توحید کا مانا ہی تبدیل کر دیا گیا شرک کے مانا ہی کو بدل دیا گیا انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت کا جو مانا مفہوم طریقہ قرآن سنت نے بیان کیا جس کو پوری امت اسلامیہ کا ایک عظیم ترین ورسہ مانا جاتا ہے اس ورسے کو ہی تبدیل کر دیا گیا مانا ابو العلہ مودودی نے یہ جو تفسیر کی اس کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے دکتور نے شیخ ابراہیم نے کہا کہ ان کے پیش کردہ مزامین کا خلاصہ تین نکات میں اگر سمیٹا جائے تو وہ یہ ہوتا ہے کہ مسلمان حکام جتنے بھی ہیں دنیا میں آج مسلمان حکام ہمارے آئے اسلامی حکومت نہیں ہے تو یہ نہ سمجھے کہ میں یہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں کسی نہ کسی شکل میں یہاں کے بارے میں بھی وہ بولتے ہیں کہ آج دنیا میں جتنے بھی مسلمان حکام ہیں وہ سب کے سب کفار ہیں تاغوت ہیں جن کو ان کے حکومت سے ہٹا دینا اور حکومت چھیل لینا واجب ہے پہلا دوسرا یہ کہ مسلمانوں کی سب سے عظیم ذمہ داری یہ ہے سب سے عظیم ذمہ داری یہ ہے کہ جماعت المسلم مسلمانوں کی ایک جماعت کو پیدا کیا جائے اس کا مطلب یہ کہ آج جو موجودہ دور مسلمانوں کا معاشرہ اور سماج ہے یہ مسلمان نہیں ہے یہ کفر میں شرک میں جی رہا ہے جاہلی معاشرہ ہے ان کو مسلمان بنایا جائے اور ایک مسلمان جماعت کو وجود دیا جائے یہ دوسرا نکتہ اور کہہ رہا ہے تیسرا نکتہ یہ کہ امت کے جو علماء ہیں خران و حدیث کو جاننے والے ان علماء کو ترک کر دیا جائے چھوڑ دیا جائے کیوں اس لیے کہ علماء سلاتین ہیں ہم اردو زبان میں کہیں کہ درباری علماء ہیں سارے علماء کرام کوئی نے کہا کہ یہ درباری علماء ہیں اور ان تفاصیر کو بیان کرتے ہوئے مہنانا ابوالعالہ موضید صاحب نے مختلف مقامات پر یہ لکھا کہ جو تفسیر تشریح اور وضاحت میں کر رہا ہوں حیرت ہوتی ہے کہ لوگوں نے اب تک اسے سمجھا ہی نہیں اس کا مطلب یہ کہ تیرہ سو چودہ سو سال تک ان کے پہلے کے جتنے بھی مفسرین گزرے ہیں کسی نے بھی اسلام کی صحیح دعوت اور بنیاد کو جانا ہی نہیں یہ اتنے عرصے کے بعد انہوں نے جانا شیخ نے ان تینوں کہا کہ ان کی کتابوں کے استقراء سے یہ تین نتائج میں نے برامت کیے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے قسم کہا اگر کہا کہ اللہ کی قسم اگر اس قوم کی فکر پر متعلق کوئی شخص خارجیت اور اس کے اناثر اس کی بداعات پر واقف کوئی شخص اگر ان نکات کو جانے گا ان تحریروں میں جانے گا تو بالکل یہ بات اس کو چاننے میں دیر نہیں لگے گی کہ خارجیت کا فتنہ جو اسلامی تاریخ میں سب سے زیادہ ضرر اور نقصان پہنچانے والا بنا وہ انہی تین بنیادوں پر کھڑا ہے کوئی بھی منصف مزاج انسان اس بات کو قبول کرنے میں تردد نہیں کرے گا یہ کہتے ہیں ہر محقق جو ہے اسے قبول کرے گا اور اسی فکر نے مسلمان نوجوانوں کو ہتھیار سے لات دیا تھماکہ خیز مادنوں کے ساتھ یہ گھومنے پھرنے لگے اور بہت سارے علاقوں ممالک میں مسلمان مردوں بچوں عورتوں کو بیڑ بکریوں کی طرح کار لیا ان کی عزتوں کو جو ہے اور ان کی عبادت گاہوں کی حرمتوں کو پامال کیا یہ مولانا ابو العالی مہدودی صاحب نے نظریاتی طور پر پیش کیا تھا